ہمارے قصہ بیان کر رہے تھے کہ اسے بذور کیا کہ وہ پہنے ہوتا لکنب کی طرف سے آ رہے تھے مشرق کی طرف سے کدھر پیدل تھے راشتے میں آتے آتے پھر جہور کا وقت ہو گیا کہ جہور ہو گیا قدیب میں کوئی چھوٹی مسجد بھی تھی راستے پر مسجد بھی ہے جہور بھی ہے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو جماعت سے نمات پڑھیں یہ ان کے تمنہ ہوئی اور یہ ہونے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کو با جماعت پڑھو نماز کیسے پڑھنی چاہیے کہ با جماعت پڑھو حضور اللہ نے مشروع سرماتے تھے کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لئے یہ سنت جاری کی لے کہ مسجدوں میں جا کر نمات با جماعت پڑھو تو با جماعت سنت ہے تو وہ سوچے کہ کوئی مل جائے تو نمات پڑھو کوئی بھائی مل جائے اپنا اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑی کاٹ کر کے گھتھر سر پر ہے اور سنت ہے ہاں کہ بھائی آگیا ہے جب قریب آئے سب مشاہ سنام کر کے کہ زہر کا وقت ہو گیا ہے آپ بھی آگئے میں بھی آگیا زہر پڑھ لیں کہ ہاں انہوں نے کہا ہاں کہ پھر آپ وضو کر لیں کہ میرا تو وضو ہے کہ میرا وہ لکڑی کاٹ گیا رہے تھے کہ میرا تو وضو ہے وہ مسلمان تو بے وضو ہوتا ہی نہیں یہ بھی کہا سمجھ نہیں یہ بات کہ مسلمان کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا اس کا اکثر وقت با وضو گدرتا ہے کیونکہ وضو ہتھیار ہے وضو کیا ہے جیسے دعا ہتھیار ہے دعا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے کہ با وضو آدمی ہے جو جب چاہے نماز پڑھ لے جب چاہے ذکر کر لے کہ با وضو ہے تو یہ کہا کہ میرا تو وضو ہے آئیے پڑھ لے وکہ مومن کہ مومن بے وضو نہیں ہوتا وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے جس طرح نماز کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وضو کی حفاظت میں نماز کی حفاظت ہے وضو کی حفاظت میں نماز کی حفاظت ہے با وضو ہے کہ جب چاہے پڑھ لے کیا مرکتا ہے کمار وضو تو ہے پڑھ لے مہربت چاہے تین hoy ہ